سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے اور آج عوام کا حال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا جا رہا ہو حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہو بلکہ دکھ کی بات آپ کو بتائیں کہ صحابہ اکرام تو بارگاہ رسالت میں سرگوشیوں کے ساتھ یعنی کانوں کو مو لگا کر کے بات کرتے آواز اوچھی نہ کرتے آواز بلند نہ کرتے یہ صحابہ اکرام کا حال تھا اور یہ بھی یاد رکھنا قرآن کے احکامات جو اللہ نے بیان کر دیئے جب تک اللہ رسول اس کو کسی دور اور زمانے کے لئے خاص نہ کریں دنیا کا کوئی انسان اس کو خاص نہیں کر سکتا وہ قیامت تک کے لئے اللہ رسول اگر کسی دور اور زمانے کے لئے خاص کر دے تو وہ خاص ہے باقی اللہ رسول کے جو فرامین ہیں وہ قیامت تک کے لئے ہے تب قرآن کہہ رہا ہے لا ترف و اسوا تکم فوقس ہوتی نبی کے میرے محبوب کی آواز پر آواز اوچھی نہ کرو ہمارے اصلاف نے لکھا کہ آج بھی اگر کوئی رسول اللہ کے در پر جائے تو اس کے لئے لازم ہے کہ وہ وہاں بھی اپنی آواز کو اوچھی نہ کریں آپ گوھر کریں یہ حالت ہے کیلئی کیفیت ہے کی نہیں ہے لیکن آج جب ہم در رسول پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ سنیری جالیوں کے سامنے ویڈیو کال کر کے اپنے گھر والوں کو بتا رہے ہوتے ہیں اسی طرح جب کسی محفل میں ہم جائیں اور وہاں رسول اللہ کا ذکر اور حضور کی بات بیان ہو رہی ہو تو ہمیں وہاں کا بھی ادب کرنا چاہیے وہاں بھی اوچھی آواز سے بات نہیں کرنا چاہیے بے ادب ہو کے نہیں بیٹنا چاہیے پیروں کو لمبے کر کے نہیں بیٹنا چاہیے یہ سب کیفیت ایسے بیٹھے ہیں بلکہ حضور کے ذکر کے وقت تو یوں بیٹھے کہ اگر حضور ہمارے درمیان ظاہری طور پر موجود ہوتے تو حضور کا کتنا احترام کرتے ہیں ذکر رسول کا بھی ایسا ہی احترام ہونا چاہیے بلکہ جب صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھتے تھے دیکھو اللہ کیسے رسول اللہ کی تعظیم سکھا رہا ہے اللہ محبوب کی تعظیم کیسے سکھا رہا ہے جب آقا علیہ السلام گفتگو کرتے تھے جب حضور خطاب کرتے تھے خطاب تو حضور کی آواز بہت اوچھی رہتی تھی حضور علیہ السلام جب خطاب فرماتے بہت اوچھی آواز رہتی تھی بلکہ حالت یہ تھی اس خطبے کی کہ اگر ستر ہزار لوگ کیا بلکہ ایک لاکھ سے اوپر لوگ بھی موجود رہیں تو پہلا آدمی جہاں سنتا وہیں آخری آدمی بھی سنتا آواز اتنی اوچھی رہتی حضور کے خطبے میں اتنی اوچھی آواز یہ حضور کا موجزہ تھا اللہ کے رسول کا موجزہ لیکن جب حضور علیہ السلام خطاب کرتے تو جذبات بھی ہوتے چیرہ سرخ ہو جاتا رگیں جو ہے وہ پھولتی ہوئی نظر آتی کبھی دائیں جھکتے کبھی بائیں جھکتے ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کو مارتے حضور کا یہ انداز تھا خطبے کی حیبت تھی لیکن جب عام حالات میں گفتگو کرتے تو اتنا نرم گفتگو فرماتے کہ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو کہنا پڑتا حضور ہماری رعایت کریں وہ کہتے رعینہ یا رسول اللہ وہ کیا کہتے ہیں رعینہ یا رسول اللہ حضور ہماری رعایت کریں یعنی جو آپ نے یہ بات کہی ہے اس کو ایک بار پھر فرما دے ہم سمجھ نہیں سکے سن نہیں سکے سمات میں نہیں آسکا ہماری رعایت کریں کون کہتا تھا صحابہ یہ صحابہ کی زبان میں کوئی بری بات نہیں تھی کوئی گالی نہیں تھی کوئی برائی نہیں تھی اسی لئے وہ کہتے تھے رعینہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے لیکن چونکہ یہودیوں کی جو زبان تھی وہ صحابہ کی زبان سے جدا تھی تو یہ رعینہ کا لقب یہ یہ رعینہ کی الفاظ ان کی اپنی یہودیوں کی زبان میں گالی تھی گالی تو جب صحابہ سے انہوں نے رعینہ سنا تو ان کو موقع مل گیا رسول اللہ کو گالی دینے کا حضور کی توہین کرنے کا حضور کی بیعدبی کرنے کا تو ان لوگوں نے مانا کو اس طرف لے جا کر جو ان کی اپنی زبان میں گالی مازاللہ چروہا احمق بے وقوف اس طرح کی جو ان کی زبان میں گالی تھی انہوں نے یہ صحابہ کے الفاظ کو بہانہ تراش کر کے حضور کو رعینہ کہنا شروع کیا حضرت سعید ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں کی اس اسطلعہ کو جانتے تھے کہ یہ ان کی زبان میں گالی ہے تو جب انہوں نے سنا تو صحابی تھے سعید ابن معاذ غصے میں آگئے فرمایا جس نے رسول اللہ کو رعینہ کہا میں اس کو قتل کر دوں گا ان یہودیوں کو کہا کہ میں مار ڈالوں گا اس کو جس نے میرے نبی کو رعینہ کہا کیونکہ یہ گالی ہے تو انہوں نے پلٹ کے جواب دیا ہمیں کیوں منع کرتے ہو ہمیں کیوں قتل کرنے کی بات کرتے ہو یہ تو تمہارے مسلمان بھائی بھی کہتے ہیں رعینہ یا رسول اللہ وہ رعینہ کہتے ہیں تو ان کو منع نہیں کرتے ہیں حالانکہ مسلمانوں کی اسطلاح میں رعینہ کوئی گالی نہیں تھی کوئی بیعت بھی نہیں تھی اس کا مطلب تھا کہ رعایت فرما دے دوبارہ ارشاد کر دے اس طرف کا اشارہ تھا کہ حضور ہماری سماعت سے جو وہ اوپر ہو گئی یہ بات حضور دوبارہ ارشاد فرما دے ہماری رعایت فرما دے اسطلاح نہ ان کی کوئی نیت تھی بری نہ ان کے یہ بری الفاظ تھے لیکن جب ان بدبختوں نے اس کا ناجائے ساعدہ اٹھانا چاہا تو حضرت سعید ابن معاذ رضی اللہ تعالی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آئے کہ اب میں ان مسلمانوں کو کیسے منع کروں اللہ کی شان ادھر سعید ابن معاذ عشق مصطفی اور تعظیم رسول کے جذبہ سے بھرپور بارگاہ رسالت میں آئے ادھر جبریل صدرہ سے زمین پر آئے اور یہ آیتیں کر آئے یا ایجو اللہ دین آمنو اے ایمان والو لا تقولو رائینا میرے محبوب کو رائینا مت کہا کرو کیونکہ تمہاری پوری نیت نہیں ہے تمہاری نیت میں کوئی فطور نہیں ہے نہ تمہاری لگت میں اس معاملے میں کوئی جو ہے وہ گالی ہے لیکن اس سے دوسرے ظالموں کو گستاقی کا موقع ملتا ہے اس لئے اب کوئی مؤمن بھی رائینا نہیں کہے گا اب اگر حضور کو کہنا پڑا تو کیا کہو گے لا تقولو رائینا رائینا مت کہو وقول انظرنا جب بھی کہا کرو تو یوں کرو یا رسول اللہ نظر فرما دے ہم پر نظر ہم پر نظر فرما دے نگاہ کرم فرما دے رائینا کہنے سے منع کر دیا گیا اور قیامت تک کہ یہ قانون منع کر دیا گیا کہ اگر الفاظ ایسے ہیں کہ اس کے مختلف معنی نکلتے ہو کسی بھی ایک لفظ کا ایک معنی تعریف کا نکلتا ہو اور ایک معنی توہین کا نکلتا ہو تو ایسے الفاظ بھی میرے محبوب کی شان میں نہیں کہے جائیں گے بلکہ وہ الفاظ کہو جس میں تعریف ہی تعریف ہے تعظیم ہی تعظیم ہے توقیر ہی توقیر ہے احترام ہی احترام ہے اور اللہ سکھا رہا ہے کیا وقول انظرنا یوں کہا کرو کہ نظر فرما دے یعنی قربان جائیں اللہ سکھا رہا ہے کہ محبوب سے ان کی نظر کرم مانگا کرو ان کی نظر کا سوال کرو کیوں کیونکہ ان کی نگاہ میں یہ تاثیر ہے اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا اس نگاہ انعیت میں لاکھوں سلام ان کی نگاہ کا ماں کو مانگا اسی لیے آج ہر مسلمان خوش عقیدہ کہتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا حضور ہم پر نظر کرم فرمائے اور ان کی نظر جس پہ اٹھ گئی پیر نصیر الدین نصیر میں بہت اچھی بات کے کہتے ہیں مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑھ گئی مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑھ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا تو مصطفیٰ جان رحمت کی نظر مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ارشاد فرمایا یا اجوہ الذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقول انظرنا کہ اے ایمان والو میرے محبوب کو رعینا مت کرو بلکہ انظرنا کہاں کرو اور آگے پھر یہ قید لگا دی پہلے ہی سے توجہ سے سنا کرو آئیے قبلہ امیر محترم تشریف لات چکے ہیں حضرت کا استقبال کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تکبیر نعرے رسالت حضور امیر سنی دعوت اسلامی دائیے قبیر وقار اہل سنت گزارش ہے کہ اس وقت مسافہ نہ کریں حضور امیر سنی دعوت اسلامی کو ممبر پر آنے کے لئے راستہ کنا جزاکم اللہ خیر جو لائیو اجتماع کرنے والے بھائی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا پیچھے لوگ ڈشٹرپ ہو رہے ہیں تو آپ کرسی پہ نہیں نیچے بیٹھ جائیں ہمارے اج ڈی آئی چینل والے اس کا خیال رکھیں آپ بھی خیال رکھیں بیٹھے ہیں سب لوگ بیٹھے ہیں درشی پڑھنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن و عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تازیم تازیم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے ثابت ہیں ہمارے لئے لازم ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں جو حکم دیا گیا تازیم رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جتنا تازیم میں آگے بڑھ سکتے ہیں حضور علیہ السلام و تصدیم کی اتنا تازیم کی طرف جائیں اور جو ہمیں شریعت میں حد مقرر کی ہے اس حد میں رہتے ہوئے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تازیم اور احترام کریں اس لئے کہ حضور علیہ السلام کی تازیم اور احترام پر دو بشارتیں ہیں ایک مقفرت کی اور عجری عظیم کی لہم مقفرتوں و عجری عظیم ہم نے ان کے لئے مقفرت اور عجری عظیم اور جس کے لئے مقفرت ہے مقفرت کے بعد سیدھا جنت ہے اور جہاں عجری عظیم ہے وہ اتنا بڑا عجری عظیم ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے جب اللہ کی بنائے ہوئی دنیا جس کو قلیل فرمایا جب اس کا کنارہ ڈھونٹے ہوئے عرب و خرب و سیاروں میں انسان گم ہو جاتا ہے تو رب کعبہ نے جس عجر کو عجری عظیم فرمایا کبھی نہ ختم ہونے والا عجر تو یہ صرف اور صرف تازیم رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم پر بشارت دی گئی ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے موسیقی